بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اللہ تبارک وطالعہ کو روزہ دار سے اس قدر پیار ہے کہ انسان کے موں سے نکلنے والی بو اسے مشک کی خشبو سے زیادہ عزیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے روزہ دار کے لئے ایک دروازہ بنوایا ہے جس کا نام ریحان رکھا ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے دوستو بھارت کے شہر راجستان کے قریب ایک ایسا بھی گاؤں تھا جس کے تمام لوگ ہندو تھے اس گاؤں میں کسی بھی مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی گاؤں کے تمام لوگ انتہائی پیار اور محبت سے رہتے اگر کوئی مسلم اس گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا اسے پولس اسٹیشن میں بند کروا دیا جاتا گاؤں کا مکھیہ ایک ہندو پندت تھا گاؤں کے تمام لوگ اس پندت کا احترام کرتے اس پندت کی ایک ہی بیٹی تھی بیوی کچھ سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی چنانچہ وہ دونوں باپ بیٹی ایک ہی گھر میں رہتے وہ لڑکی روزانہ گاڑی کے ذریعے یونیورسٹی پڑھنے کے لئے جاتی ایک دن وہ مغرب کے وقت گھر کو واپس آ رہی تھی کہ انتہا کی تیز بارش شروع ہو گئی اس کی گاڑی خراب ہو گئی چنانچہ وہ لڑکی سڑکے کنارے ایک گھر میں اجازت لے کر چلی گئی اس نے دیکھا کہ گھر کے سین میں چار پائی بچھائی گئی ہے اور اس کے اوپر کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی مجود ہیں جبکہ گھر کے تمام افراد اس کے گرد جمع ہو چکے ہیں گھر کے افراد نے اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا پھر مغرب کی اززان ہوئی تو تمام لوگوں نے خجوروں کے ذریعے کھانے کا آگاز کیا چنانچہ گھر میں بچوں کے باپ نے اسے بھی کھانا کھانے کا کہا چنانچہ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا پھر تمام لوگوں نے نماز پڑھی اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو لڑکی نے اپنا نام آروی بتایا وہ کہنے لگی میرا تعلق فلان گاؤں سے ہے میرا باپ اس گاؤں کا مکھیہ اور پندت ہے میری گاڑی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا پڑا دوستو وہ لڑکی گھر والوں سے پوچھنے لگی آپ لوگوں نے کھانا کھاتے وقت آزان کا انتظار کیوں کیا بڑے باپ نے اس لڑکی کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے پھر گھر والوں نے لڑکی کی گاڑی کو ٹھیک کروایا تو وہ گھر واپس چلی گئی وہ گھر جا کر سوچنے لگی کہ افطاری کے وقت ان کے گھر میں کس قدر خوشی تھی وہ لوگ کس قدر خوش ہو کر روزہ افطار کر رہے تھے بچے بڑے نوجوان اور عورتوں نے مل کر روزہ رکھا تھا کاش ان کے مذہب میں بھی روزہ ہوتے وہ اس طرح کی باتیں سوچنے لگی اگلے دن پھر افطاری کے وقت وہ لڑکی ان کے گھر میں جا پہنچی گھر والوں کے ساتھ مل کر افطاری کی گھر کے تمام افراد اسے اپنے ساتھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اب اس ہندو پندت کی بیٹی نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا کہ اسلام کیا ہے مسلمان روزے کس وجہ سے رکھتے ہیں جبکہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنا کیوں ضروری ہے اس گھر میں مجود بچوں کا باپ مسجد کا امام تھا اس نے بتایا بیٹی اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی بھی چیز کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کی گئی اللہ تبارک وطالہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جن لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہوگی اللہ تبارک وطالہ ان لوگوں کا اس کا بہترین عجر جنت کی صورت میں عطا کرے گا اللہ تبارک وطالہ کے نزدیک اس دنیا کی حصیت ایک مکی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس کے بعد امام صاحب نے اس لڑکی کو قرآن مجید دیا اس لڑکی نے امام صاحب سے قرآن مجید کو لیا گھر جا کر جب اس نے قرآن مجید کی پہلی صورت پڑی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے کہ تمام طریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ روز جزا کا مالک ہے لڑکی نے جیسے ہی یہ الفاظ پڑے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی جب ہوش آیا تو قرآن مجید اس کے چہرے کے اوپر پڑا تھا دوستو اب اس لڑکی نے قرآن مجید کو عربی میں امام صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا وہ اسلام کے بارے میں مزید جاننے لگی ایک سال تک اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا آخرکار اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا دوستو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس سال جب وہ رمضان المبارک کا روزہ افطار کرنے کے لیے ان کے گھر میں گئی تو اسی دوران ہندو پندت کے دوست نے اسے دیکھ لیا اس نے پندت کو جا کر بتایا کہ تمہاری بیٹی نے فلان امام صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا ہے جبکہ تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے جب وہ لڑکی گھر میں پہنچی تو کہرام برپا ہو گیا ہندو پندت نے گصے میں گراتے ہوئے کہا تم بے دین ہو چکی ہو تم نے کلمہ تک پڑھ لیا جبکہ مجھے خبر تک نہ ہوئی پورے گاؤں کے لوگ میری عزت کرتے تھے مگر اب تمہاری وجہ سے ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے تم سب کے سامنے جا کر اعلان کرو میں نے کوئی کلمہ نہیں پڑا بلکہ امام صاحب کی بیٹیاں میری سہلیاں ہیں لہٰذا میں اسی وجہ سے ان کے گھر میں جاتی تھی چنانچہ ہندو پندت نے گاؤں کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اپنی بیٹی کو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں مسلمان نہیں ہوئی خدا کی قدرت وہ لڑکی جوش سے اٹھی اور بلند آواز سے کہنے لگی اللہ تبارک وطالعہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمہارے خدا تمہارے سب بوت جھوٹے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے حق کے راستے کا انتخاب کیا میں نے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہندو پندت کے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی گاؤں کے تمام لوگوں سے ختم کرنے کے لیے دوڑے مگر این اسی موقع پر پولیس پہنچ گئی ہندو پندت کے کہنے پر اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا تھانے کی انچارج ایک لیڈی تھی اس نے اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی تم اسلام کو چھوڑ دو جس کی وجہ سے تم رہا ہو سکتی ہو مگر اس نے انکار کر دیا دوستو وہ لڑکی روزے سے تھی مگر پولیس والوں نے اسے روزہ افتار کرنے کے لیے پانی تک نہ دیا اس نے انچی انچی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا تھانے کی پولیس اسے خموش کرواتی رہی مگر وہ زیادہ بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتی اس نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے مگر اس خوبصورت اور پیارے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گی اس لڑکی کو تین دن تک روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رکھا گیا اس کے ایمان کی حالت دیکھ کر وہاں پر مجود تمام لوگ حیران تھے اتنے میں ایک سفید داری والا سفید کپڑوں میں ملبوس شخص آیا وہ آتے ہی تمام لوگوں سے کہنے لگا تم لوگوں نے اس بچی کو کس وجہ سے گرفتار کیا ہے اس کی آواز اس قدر روح بدار تھی کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ اس کے آگے ایک بھی لفظ بول سکے چنانچہ اس بابا جی کی آواز پر ان لوگوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا بابا جی نے اپنے تھیلے سے کھانا نکالا اور کہنے لگے بیٹی یہ اللہ والے کا کھانا ہے یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے توفہ ہے وہ لڑکی بتاتی ہے جب میں نے وہ کھانا کھایا تو وہ اس قدر لذیز تھا کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی اس کے بعد وہ بابا جی لڑکی کو امام صاحب کے گھر لے آئے ان کے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی امام صاحب بتانے لگے یہ اللہ تبارک وطالعہ کے ولی ہیں انہوں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا تو خود تمہاری مدد کے لیے پہنچ گئے دوستو اللہ تبارک وطالعہ کے راستے میں مشکلات تو ہوتی ہیں مگر جب انسان اللہ تبارک وطالعہ کا بان جائے تو خالق کائنات اس کی مدد کے لیے بہانے بنا دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آپ لوگ بھی